پھر میں نے کہا تو روتا کیوں ہے تجھے کیا ہوا تو تو کہتے ہیں نہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں ٹی ویوں میں بیٹھتے ہو بیمانوں منافقوں لوگوں کے سامنے آتے ہو حال سنت کے سامنے آتے ہو آ کر کہتے ہیں نہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں مانتے ہیں اگر مانتے ہیں پھر تکلیف کیوں ہے تکلیف کیوں ہے گستاقی کرتے نہیں ہو تکلیف کیوں ہے آلِ بیت کے حوالے سے اگر سزا مقرر ہو جائے ہمیں کوئی تقریف نہیں ہم کہتے ہیں سزا کو ڈبل کرو اگر تم گستاخ نہیں ہوں صحابہ پھر تم بھی کہو کہ سزا کو سزا کو چورو جھوٹھو کذابو منافقو جھوٹ بولتے ہو کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں جب بیل پیش ہوا منظور ہوا اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ عزیزانِ مُحْتَرَمْ قَابِلِ سَتْتَقْرِيمِ اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام زمدرانِ جماعت خصوصا دور دراز سے تشریف لانے والے مہمنانِ گرامی کشمیر کی وادی سے تشریف لانے والی شخصیت برادرِ مُکرم سید السادات حضرت اللامہ مولانا سید ساجد حسین شاہ صاحب اہل سنت والجماعت کے مرکزی ترجمان حضرت اللامہ مولانا عبدالوحی جلالی صاحب حضرت مولانا عبید الرحمن حیدری صاحب پنجاب سے تشریف لانے والے ہمارے مہمانِ گرامی برادرِ مُکرم جناب حسنین صاحب دور دراز سے تشریف لانے والے اصحابِ رسول کے دیوانوں اور پروانوں آج کی عظیم شان کانفرنس تحفظِ ختمِ نبوت کے خورصورت نام سے معانون ہے مجھ سے قبل علماء کرام اس عنوان پر اپنے اپنے انداز میں تفصیلی گفتگو فرما چکے اور میرے بعد بھی مرکزی قائدی اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے چونکہ میرا علاقہ ہے مجھے آپ یہاں جمعے میں سنتے ہیں مجلسوں میں سنتے ہیں جلسوں میں سنتے ہیں میں چاہوں گا کہ زیادہ وقت ہمارے مہمانوں کو ملے احباب کا اصرار تھا اس لئے آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا بغیر کسی تمہید کے چند گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا سب سے پہلے اس عظیم شان کانفرنس کے انقاط پر میں اہل سنت والجماعت ذلہ سوت کے صدد برادر مکرم حافظ عبدالقدیر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ جمیل صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جناب زکریہ سربازی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مولانا غلام مصطفی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کروں گا حلقے کے ذمہ دران کو مبارک بات پیش کروں گا اللہ تبارک و تعالی دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے زور سے عزیزان محترم بغیر کسی تمہید کے عرض ہے سرور کونائن ساقی کو سر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے دریتی محبب کبریہ احمد مشتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کائنات میں قدم رکھا تو مشرق و مغرب میں شمال و جنوب میں عرب و عجم میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی اللہ کی توحید کو ماننے والا کوئی نہیں تھا رب کے سامنے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا رب کو الہو معبود مشکل کو شاہ ماننے والا کوئی نہیں تھا ہر طرف کفر تھا ہر طرف شرک تھا ہر طرف بیدت تھی ہر طرف منافقت تھی ہر طرف کفر تھا اس دور میں میرے نبی تنوں تنہا تشریف پلائے آپ اندازہ لگائیں مکہ والے مخالف ہیں مدینے والے مخالف ہیں عرب والے مخالف ہیں عجم والے مخالف ہیں ایسے دور میں جن لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھا نبی کا ساتھ دیا ان کو صحابہ کہا جاتا ہے صحابہ کرام آگے بڑھے انہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا انہوں نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کر دین اسلام کو لے کر توحید کے پیغام کو لے کر وہ آگے چلے جنا دی ہاں انہوں نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو تب تہوی ریت پہ لٹایا گیا وہ لیٹ گئے مگر ڈٹ گئے توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کو انگاروں پر لٹایا گیا وہ لیٹ گئے لیکن حق پہ ڈٹ گئے ان کو گروں سے نکالا گیا ہدکڑی آئی وہ پہن گئے بیڑی آئی وہ پہن گئے تشدد ہوا برداشت کر گئے یہاں تک کہ گروں سے نکالا گیا صحابہ نکل گئے نبی کا در نہیں چھوڑا نبی کا دامن نہیں چھوڑا کبھی اہت میں گئے کبھی خندق میں گئے کبھی خیبر میں گئے جی ہاں اسحابِ رسول اس دین کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے اپنوں سے ٹکرائے دشمنوں سے ٹکرائے پھر وہ مقام بھی آیا میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے تھے پدر کے مقام میں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی رب کائنات آپ جانتے ہیں یہ صحابہ ہی تو ہے جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے یہ وہی تو ہے مجھے خاتم الانبیاء مانتے ہیں یہ صحابہ ہی تو ہیں جو آپ کو مشکل کشاہ حاجد ربا بگڑی بنانے والا مانتے ہیں اللہم این تحلق حاضلہ صحابہ لم توبد ابدا اے خالق کائنات اگر آج ابو بکر نہ رہا عمر نہ رہا عثمان نہ رہا اگر صحابہ نہ رہے یہ تلہہ نہ رہا زبیر نہ رہا ربا پھر کائنات میں آپ کے سامنے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا رکو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا آپ کی توحید کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا میرے ختم نبوفت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ربا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی توحید باقی رہے میری ختم نبوفت کا تحفظ ہو تو ان صحابہ کی حفاظت فرما پھر نبی کی دعا قبول ہوئی صحابہ بڑھتے چلے گئے پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا نبی کے بعد صدیق اکبر تخت خلافت پر بیٹھے خلیفہ بلا فصل بن گئے اور پیغام توحید کو لے کر یارہ لاکھ مربع میل تک پھیلایا پھر حضرت فاروق عصم آئے اسلام کو بئیس لاکھ مربع میل تک پھیلایا پھر یہود نصارہ نے دیکھا دشمنہ نے اسلام نے دیکھا اسلام پھیلتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے یمن کے شہر کا رہنے والا ایک سنانی عبداللہ ابن سبا رئیس المنافقین منافقین کا سردار وہ آگے بڑھتا ہے یہ یہودی منافقانہ طور پر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ختم نبوت کو نقصان پہنچانے کے لیے بظائر کلمہ پڑھتے بظائر اسلام میں داخل ہوتے حقیقت میں اسلام کو مٹانے کے لیے آتے عبداللہ ابن سبا راوزی آگے بڑھتے وہ مسلمانوں کے اندر جو اتحاد تھا جو اتفاق تھا اسلام جو آگے بڑھ رہا تھا عثمان غنی کے دور میں چوالیس لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا مسلمان یک جاتے مسلمانوں میں اتحاد تھا اتفاق تھا صحابہ اہلِ بید میں اتحاد تھا اتفاق تھا قرآن کی حفاظت ہو رہی تھی نبوت کی حفاظت ہو رہی تھی رسالت کی حفاظت ہو رہی تھی یہود نصارہ کے منصوبے کے مطابق عبداللہ ابن سبا میدان میں آتے آ کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے یہ پہلا پہ ایمان تھا جس نے کہا جبریل سے غلطی ہو گئی وہی لے کر علی کے پاس آنا تھا غلطی سے امام الانبیاء کے پاس چلے کے یہ وہ پہ ایمان تھا جس نے سب سے پہلے یہ عقیدہ گنا خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر نہیں ہے علی المرتصہ ہے یہ وہ پہ ایمان عبداللہ ابن سبا تھا جس نے یہ عقیدہ گنا یہ قرآن تحریر شدہ ہے یہ وہ عبداللہ ابن سبا ہی کا عقیدہ تھا جس نے کہا صحابہ کرام خلپہ سلاسہ نے علی کا حق چینہ ہے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا مسلمانوں میں اس منافق نے عبداللہ ابن سبا نے انتفاق کو ختم کر کے نفاق پیدا کیا لڑائی پیدا کی چکڑا پیدا کیا مسلمانوں میں انتشار ہوا پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی المرتضی خلیفہ بنے علی المرتضی کے دور حکومت میں اسلام ایک میل بھی آگے نہیں بڑھا مسلمانوں میں اختلاح پیدا کیا تھا اس عبداللہ ابن سبا نے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا پھر اللہ جزائے خیر دے حضرت حسن کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو بلایا امیر معاویہ کہے امیر معاویہ کو ممبر پہ بٹھایا حسن نیچے بیٹھے حسن نیچے بیٹھے اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ حسن نے بیت کی حسن نے بیت کی اور قوم میں امت میں پھر اتفاق ہو گیا پھر حضرت امیر معاویہ بلا تفریق امت مسلمہ کا امام بن گیا خلیفہ بن گیا امیر المومنین بن گئے پھر اسلام آگے بڑھا امیر معاویہ کے دور میں چونسٹھ لاکھ پہر سٹھ ہزار مربع میل تک اسلام پھیلتا چلا گیا آج پاکستان میں اسلام اگر ہے پہنچانے والے صحابہ ہیں لیاری میں کلمہ پہنچانے والے صحابہ ہیں سندھ کے دہاتوں میں کلمہ پہنچانے والے صحابہ ہیں کیا اپنے تھکٹے میں صحابہ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کیا اپنے سکر میں صحابہ کو آج بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کیا اپنے راجنپور میں آج بھی صحابہ کو آرام فرما نہیں دیکھا ہے کہ آج بھی آپ چار سبدا پشاور کے شہر چار سبدا میں آپ نے صحابہ کی قبریں نہیں دیکھی ہیں آپ نے بلوچستان کے پنچ گور میں صحابہ کی قبریں نہیں دیکھی ہیں اگر دیکھی ہیں پھر ماننا پڑے گا نفوفت، رسالت، موجزات، قرآن، نماز، روزہ، زکاة، حج پورا دین امت تک پہنچانے والے صحابہ تھے صحابہ تھے، صحابہ تھے پھر ایک دور آیا ایران میں انقلاب آیا میں بات کو خلاصہ کرنا چاہتا ہوں ایران میں انقلاب آیا ہر طرف اتحاد تھا، اتفاق تھا نہ کوئی سنی کی بات تھی نہ کوئی شیعہ کی بات تھی نہ کوئی کسی اور کی بات تھی کیا ہوا؟ ایران میں انقلاب آیا انقلاب آنے کے بعد عبداللہ ابن سبا کے چاہنے والوں نے ان کی ناجائز آولاد نے جب ایران میں انقلاب برپا کیا اسی کفریہ انقلاب کو پاکستان میں لانے کے لیے پاکستان میں ایک جماعت بنائی گئی جماعت بنانے کے بعد پھر اصحابِ رسول کے خلاف اس ملکِ پاکستان میں کتابیں لکھی گئی تیرہ زبانوں میں پمپلٹ لکھے گئے اصحابِ رسول کو گالیاں دی گئی ابو بکر صدیق کی تکفیر کی گئی فاروقِ آسم کی تکفیر کی گئی عثمانِ خنی کی تکفیر کی گئی قرآن کو تحریف شدہ لکھا گیا پھر وہ اتنے آگے بڑے اس کفریہ انقلاب کو پاکستان میں پرپا کرنے کے لکھے اتنا آگے بڑے کہ مجھے وہ وقت یاد ہے وہ تاریخ یاد ہے آپ کے بکشاہ میں فاروقِ آسم کا پتلا بنا کر چلایا گیا آپ کے شہروں میں اے کتیا کے اوپر امیائشہ کا نام لکھ کر روڈوں میں سنی بزار میں کہ ان کو گھمایا گیا بتایا گیا یہ مسلمانوں کی باہے جب حالت یہاں تک پہنچے ملک میں افراد تفری پھیل گئی حق نواز جنگوی میدان میں آئے ابو بکر کا دفاع کیا فاروقِ آسم کا دفاع کیا عثمانِ خانی کا دفاع کیا علی المردزہ کا دفاع کیا عبداللہ ابن سبا کی نسل نے دیکھا دبانے کی کوشش کی ہتگڑی آئی پہندے چلے کے پیڑی آئی پہندے چلے کے جیل میں ڈالا جیل بھی چلے کے عرب گرفتار کر کے الٹا لٹکا کر حق نواز اور ان کے کارکلوں کو جیا تشدد کا نشالہ بھی بنایا گیا لاپتہ بھی کیا گیا چالی مقابلے میں پار بھی کیا گیا اور انتیز انتیز سال تک جیل میں بھی ڈالا گیا جب یہ سب کچھ ہوا لیکن حضرت جنگوی اور جس کے کارکن ڈٹ گئے جب ڈٹ گئے انہوں نے کہا یوں یہ ہٹتے نہیں ہیں پھر خون بہانہ شروع کیا میں تامے بات کو طویل نہیں کرتا خلاصہ یہ ہے اس شہرِ کراچی میں میں پنجاب کی بات نہیں کرتا ملتان میں ایک ہی دماغے میں ہمارے درجلوں کارکن علماء شہید ہوئے میں اس کی بات نہیں کرتا میں لگیا کے شوعدہ کی بات نہیں کرتا میں جنگ کے پانچوعدہ کی بات نہیں کرتا میں پنڈی کے پانچوعدہ کی بات نہیں کرتا میں پشاور کے اسلم کی بات نہیں کرتا میں ہنگو کے خالد کی بات نہیں کرتا اہلِ کراچی میں کراچی کی بات کرتا ہوں ہم نے وہ وقت دیکھا ایک گر سے دو دو بھائیوں کے جناسے ہم نے اٹھائے چار چار بھائیوں کے جناسے ہم نے اٹھائے باپ بیٹے کا جناسہ ہم نے اٹھائیا آپ ہی کے زلے میں تو بھائیوں کا جناسہ عبدالقادر کا جناسہ حمزہ کا جناسہ ہم نے گر سے اٹھائیا آپ کے اس کراچی میں آپ کے اس زلے میں لالہ مستحب لالہ التام توبائیوں کا جناسہ ہم نے گر سے اٹھایا آپ کے اس علاقے میں ماما ماما محمد علی اور شعب کا جناسہ ہم نے گر سے اٹھایا ہم تشدد کے باوجود شہادتوں کے باوجود صحابہ کا دفاع کرتے رہے ہم نے اس وقت بھی کہا اس ملک میں خون ریزی کی وجہ اس ملک میں فرقواری قید کی وجہ اس ملک میں خون بہانے کی وجہ اس ملک میں فرقواری قید کی وجہ اسحابِ رسول کی توہین ہے اس کو روکا جائے علامہ زیادر رحمان فاروقی یہی موقف لے کر علماء کے پاس گئے تھے اس دور کے وزیرِ آلہ کے سامنے بیٹھ کر بتایا تھا کہ یہ کتابیں ہیں یہی بارات ہیں ان پر پباندی لگائی جائے ملک میں عمل ہوگا ملک میں عمل ہوگا چین ہوگا سکون ہوگا اس وقت سے لے کر پھر علامہ حیدری یہی لے کر عدالت پہنچ گئے تھے اور چیف جہتوس کے سامنے دلائل دیئے تھے ملک میں اگر امن قائم کرنا ہے مقدس شخصیات کی توہین کو روکا جائے لیکن نہیں نہیں ہماری باتوں پر کسی نے کام نہیں درا ہماری باتوں کو کسی نے مانا نہیں پھر اللہ کا فضل ہے اور خون شہدہ رنگ لے آیا مولانا عبدالاکبر چترالی نے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا ہے اس بل میں کیا ہے وہ کوئی نیا بل نہیں ہے آج ایک دبقہ چیختا ہے چلاتا ہے فابلہ کرتا ہے پکواس کرتا ہے کہتے زیادتی ہو گئی زیادتی ہو گئی ظلم ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا کہ تیس اصحاب رسول اہل بیت رسول ازواج رسول کے حوالے سے ایک بل منظور ہو گیا ہے میں نے کہا رونے کی کیا بات ہے چیخنے کی کیا بات ہے چلانے کی کیا بات ہے کہنے لگا گستاخی کا تعین کیسے ہوگا میں نے کہا یہ کوئی نیا بل نہیں ہے یہ بل پہلے بھی تھا صرف اس بل میں ترمیم کی گئی ہے اس بل میں پہلے تین سال سزا تھی اب دس سال اور سزائے عمر جی ہاں پوری زندگی جیل میں سڑے گا بیمان میں نے کہا کہ بل تو وہی ہے تھوڑا سا اس میں اضافہ یا اس میں ترمیم کی گئی ہے کہتے ہیں کہ اب گستاخی کا تعین کیسے ہوگا میں نے کہا گستاخی کا تعین ایسا ہوگا اس بل میں تو یہ ہے اصحابِ رسول ابو بکر سدی فاروقِ عصب عثمانِ غنی ان کے گستاخ کے لیے بھی یہی سزا ہے علی کے گستاخ کے لیے حسن کے گستاخ کے لیے حسین کے گستاخ کے لیے بھی تو یہی سزا ہے میں نے کہا جو بات حضرتِ علی کے حوالے سے گستاخی سمجھی جائے گی وہی بات سدی کے اکبر کے حوالے سے گستاخی سمجھی جائے گی میں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے پھر میں نے کہا تو روتا کیوں ہے تجھے کیا ہوا تو تو کہتے ہیں نہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں ٹی ویوں میں بیٹھتے ہو بیمانوں منافقوں لوگوں کے سامنے آتے ہو حال سنت کے سامنے آتے ہو آ کر کہتے ہو نہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں مانتے ہیں اگر مانتے ہیں پھر تکلیف کیوں ہے تکلیف کیوں ہے گستاخی کرتے نہیں ہو تکلیف کیوں ہے حالِ بیت کے حوالے سے اگر سزا مقرر ہو جائے ہمیں کوئی تقریف نہیں ہم کہتے ہیں سزا کو دبل کرو اگر تم گستاخ نہیں ہوں صحابہ پھر تم بھی کہو کہ سزا کو سزا کو چورو جھوٹو کذابو منافقو جھوٹ بولتے ہو کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں جب بل پیش ہوا منظور ہوا اب بلی تھیلے سے باہر آگئی ساری بلیاں باہر آگئی میاؤں میاؤں کرنے لگی اب باہر آگئی کہتے ہیں ہمیں تحفظات ہیں ہمیں کیا ہے کہتے ہیں ہمیں تحفظات ہیں بھائی چوروں کے حوالے